اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سعودی رب کے آج کے فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم ارز اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودی رب میں توقعنا اپلیکیشن کے ڈائریکٹر اپریشن انجینئر عبداللہ علیہ الساہ کا کہنا ہے کہ سعودی رب میں کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد بھی توقعنا اپلیکیشن جاری رہے گی سعودی ٹی وی چینل اخباریہ کے ایک پروگرام میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈائریکٹر اپریشن نے آگے کہا کہ توقعنا اپ کو گیارہ مئی سن دوزار بیس کو لانچ کیا گیا تھا جب سعودی رب میں کرونا وائرس کی شروعات ہی تھی بیتے نو مہینوں کو دوران سترہ میلین لوگ توقعنا اپلیکیشن میں خود کو ریجسٹر کر چکے ہیں یقین مانیے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یعنی یہ ایپ لوگوں میں کافی زیادہ مشہور ہو چکی ہے ایک سوال پر کہ کرونا کی ختم ہونے کے بعد توقع کرنا ایپ کا بھوشے کیا ہوگا انجنر عبداللہ علیسہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں ایپ کے اندر اور زیادہ اپڈیٹ وغیرہ کی جارہی ہے یعنی اپلیکیشن تو جاری رہے گی لیکن اس کے اندر اپشن جہے ہیں ان کو بدل دیا جائے گا یعنی کل ملا کر اپریشن ڈائریکٹر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپلیکیشن سے جھوڑے ہوئے ہیں تو اس اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے کچھ اسکی میں یا کچھ سرویسز کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہیں جسے سعودیرب میں رہنے والے اجنبیوں یا پھر سعودیوں کو فائدہ ملے گا ساتھی جو وزٹ پہ آتے ہیں ان لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں سعودیرب میں کورونا کے اس وقت دوسری لہر چل رہے ہیں جس کے چلتے توقع لے اپلیکیشن کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے جس کے چلتے شاپنگ مال وغیرہ یا پرائیویٹ ایس سرکاری عباق کے اندر گیٹ پر توقع لے اپلیکیشن دکھانا ضروری ہو گئی ہے سعودیرب میں کورونا وائرس کی دوسری لہر چل رہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا اسی کے چلتے جو بیس کنٹریز کی فیلائیٹ بند ہوئی جس میں انڈیا بھی شامل ہے تو اس کے لئے کسی بھی طرح کی گورنمنٹ کی کسی ایتھورٹیز سے اس کے کھلنے کے بھی کوئی خبر نہیں ہے نہ ہی اس کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے یعنی ایسے میں ہمارے پاس انتظار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن جہاں تک بات ان کی ہے جن کے ویزا ایکسپار ہو رہی تو اس کے طرح سے پھر سے جوازات نے کہا ہے کہ اکامہ بڑھوانا ہو اپنا یا پھر ایکسٹ رینٹری ویزا کو بڑھانا ہے سب چیزیں آن لائن جاری ہیں یعنی بندہگر سعودیرب کے باہر بھی رکا ہوا ہے تو بھی اس کا اکامہ رینیو کرا جا سکتا ہے ساتھی ایکسٹ رینٹری ویزا کو بھی بڑھا جا سکتا ہے دوسری طرح بات کرتے ہیں جو لوگ دوبئی وغیرہ میں فسے ہوئے تو آپ کے لئے بھی کوئی آپشن ابھی نہیں ہے ایسا کہ جس سے کوئی راحت مل جائے کسی بھی طرح کا کوئی راستہ نہیں کھل رہا چاہے وہ زمین ہو یا پھر ہوائی ہو تو بہتر ہوگا کہ جب تک ویزیٹ ویزا میں ٹائم باقی ہے دوبئے کے اندر انتظار کر سکتے ہیں ادروائز ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے اپنے ملک کو واپس لوٹا جا سکتا ہے اگر سعودیرب کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو عرب جوائنڈ فورس کے سپوکمین کالت ترکیہ المالکی نے کہا ہے کہ سعودیرب پر بیت دنیانی شنیوار کو چھے بار حملے ہوئے ہوسیوں کی طرح سے لیکن اچھے بات یہ رہی کہ کسی بھی طرح کا کوئی جانیاں والی نقصان نہیں ہوا ہے دراصل آپ کو بتا دے گی خمیز مسیح جازان اور دکشنی سعودیرب پر بھیجے جانے والے چھے ڈرونز حملے ناکام بنا دیا گئے ہیں جبکہ شنیوار کے رات یمن کی طرف سے بیلیسٹرک مزائل چھوڑا گیا تھا ریاض کو نشانہ بنانے کی اس بار کوشش تھی لیکن سعودیرب نے موقع پر کارنوائی کرتے ہو سی بھی ناکام بنا دیا ہے ریاض کے رہنے والے لوگوں نے دھماگی کی خبر سنی ہے جب مزائل کو ناکام بنایا گیا ہے اس کے لئے ایک ویڈیو بھی جاری کی گیا ویڈیو سے دیکھ کر تھوڑا سندازہ ضرور لگا سکتے ہیں سعودیرب کے پانچ اور شہروں میں دس مسجدوں کو ٹیمپریری بند کیا گیا ہے سب اقوار کے مطابق منسٹری کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بیتے بیس دنوں کے دوران ایک سو ارنسٹھ مسجدوں کو ٹیمپریری بند کیا جا چکا ہے جبکہ سینٹائزنگ اور صاف صفائی وغیرہ کر کے ایک سو تریپن مسجدوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے ریاض میں ایک مسجد میں چھے کرونا کے کیس ریکورڈ کیے گئے تھے جبکہ اب ہاں میں تین اسٹر ریجن نوردن بورڈر ریجن اور جازان کی ایک ایک مسجد میں بھی کرونا کے کیس ریپورٹ ہونے پر انہیں ٹیمپریری بند کیا گیا ہے جن مسجدوں کو ٹیمپریری بند کیا گیا ہے ان میں صاف صفائی و سینٹائزنگ وغیرہ کا کام کر کے یعنی جب یہ سنتشتی کر لی جائے گی کہ دوسرے نوازیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو مسجدوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا سعود عرب کی کئی انورسٹیوں نے کرونا ویکسین سینٹر کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے ان سے فیکلٹی ان کے پریوار والے سعودی شہری اور سعود عرب میں رہنے والے اجنبی فائدہ اٹھا سکیں گے سعود عرب کی سرکاری پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق ویکسین کا جو سسٹم ہوگا وہ وہی ہوگا جو منسٹر اف ہیل کی طرف سے باقی ویکسین ایشن سینٹر کے لیے بنایا گیا ہے یہ قدم ایجوکیشن منسٹر حمد آل شہر کے ذمہ داری منسٹر اف ایجوکیشن کی طرف سے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے ایک طرح کی مدد کیا جانا ہے تاکہ زیادہ زیادہ ویکسین لوگوں تک پہنچے اور کورونا کو جلد سے جلد سعود عرب سے ختم کیا جا سکے سعود عرب میں فیلال موسم میں بدلاؤ ہو رہے ہیں اور ایسے میں ایکسیڈنٹ کے کیسز جو ہے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اسی کے چلتے ٹرافک اوبھاگ نے سرکشن ڈرائیونگ کرنے کے لیے کچھ مشورے دیئے ہیں ڈرائیوروں کو اگر ٹرافک اوبھاگ کی طرف سے دے گئے مشروب کی پابندی کی جائے تو ٹرافک حاصل کو کسی حد تک روکا جا سکے گا آپ کی جانگاری کے لیے بتا دے گی یہ مشورے کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ٹرافک اوبھاگ نے کہا کہ گاڑی کی جو رفتار ہے وہ بلکل لیمیٹڈ رکھنی ہے یعنی جتنا کنٹرول کر سکے اتنی رفتار رکھنی ہے ہز سے زیادہ گاڑی کی رفتار نہ رکھیں اور اگر راستہ بدلنا ہو تو حالات کا جائزہ ہے یعنی دیکھ سکتے اپنے آس پاس کیسا محل اس کے بعد ہی راستہ بدلے ایسے کرنے سے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے گا ڈرائیوروں کے لیے ضرور ہے کہ اپنے آگے چلنے والی گاڑی کے بیچ میں یعنی ایک ڈسٹینس بنا کر رکھیں دوری بنا کر رکھیں تاکہ اگر اگلہ والا آدمی جلدی سے برک لے تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہو ڈرائیورنگ کے دوران اپنا دھیان اپنے ڈرائیورنگ پر ہی رکھیں درور دھیان کو نہ بھٹکائے اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہائیوے پر لین بدلنے کے لیے اشارہ یہ استعمال کریں اور اگر آگے جانے کا حق دوسرے کا ہو تو اس کا حق اس کو دیا جائے بیچ میں اوورٹیک نہ کریں خراب موسم کے حالات میں بلکل چوکس رہنے کی ضرورت ہے جبکہ ہمیشہ سیڈ بیلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ٹرافیک بھاگنا آگے یہ بھی کہا کہ سڑک پر جاناگر کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے یعنی سپیڈ سیلو ہو جاتی ہے تو وارننگ دینے والے اشاروں کا ضرور استعمال کریں سعودی عرب کی کراؤن پرنس اور ڈیفینس منسٹر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز بیدرین یعنی شنیوار کے راز ریاض میں چل رہے فورمولا ای کار ریس دیکھنے ہلتر رہی ہے گراؤن پہنچ گئے سعودی پریجنسی کے مطابق ریس گراؤن میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حالہ سوت کا سواگت سپورٹ منسٹر پرنس ترکی الفحیصل نے کیا کراؤن پرنس کے ریس گراؤن پہنچنے پر شاہی گانا بھی بچائے گیا گراؤن میں موجود لوگوں نے ان کا بھرپور طریقے سے سواگت کیا ساتھ ہی ان کے آپریشن ہونے پر انہیں مبارک بات بھی پیش کی جبکہ جواب میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہاتھ ہلا کر لوگوں کا شکریہ آزا کیا آپ کے جانگرے کے بتاتے کہ الڈریہ میں ان دنوں فورمولا ای کار ریس چل رہی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا انتظام رات میں کیا گیا ہے یعنی الیڈی لائٹس کے مدد سے پورا پروگرام کرایا جا رہا ہے سعود عرب کے موسمی بھاگ نے اتوار یعنی 28 فرواری کے حوالے سے موسم کے بارے پورا انمان بتایا ہے موسمی بھاگ کے مطابق سعود عرب کے کئی شہروں میں اتوار کو موسم میں دھن چھائے رہے گی جبکہ اوپنی علاقوں میں بارش کے امید ہیں اخوار 24 کے مطابق موسمی بھاگ نے آگے کہا کہ جازہ نصیر باہا مکہ مکرمان مدینہ مناور ریجنز کی کچھ علاقوں میں تیز ہواو کے ساتھ بارش کی بھی امید ہے کچھ جگہوں پر گرد چمک کے ساتھ تیز بارش سے ہائیوے پر دیکھنے میں کافی مشکل ہو سکتی اس کے وجہ سے ڈرائیونگ کرنے والوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ بارش کے سلسلہ تبو کل جوف نورڈن بورڈر ریجن ہائل کسیم اور اتری اور پوریوے علاقوں تک پھیلنے کی امید ہے بات کرتے گا تیمپریچر کی تو اتوار کو شروعہ رامی سب سے زیادہ تیمپریچر یعنی 32 دگری سینڈ ڈگریٹ ریکورڈ کیا جائے گا جبکہ تریف میں 8 دگری سینڈ ڈگریٹ تک تیمپریچر رہنے کی امید ہے سعودی رب میں بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو آلتیس کرونا کے نئے مریضوں کی پشتی ہوئی تین سو بیس نئے ریکورڈ پر آئی ہے بیتے چوبیس گھنٹوں کے دورانی پانچ نئے لوگوں کے مرنے کی خبر ہے جس کے بعد کل مرنے والے کو تعداد بڑھ کر چھ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی ہے سعودی رب میں فیلہ ایکٹیو کیسوں کے سنکھیہ دو ہزار پانچ سو باسٹھ ہے جن میں سے کرٹیکل کیس چار سو پچھتر ہونے کے قرن آئیسیو میں ان کو بھرتی کیا گیا ہے سعودی رب میں فیلہ کورونا کی قرن بزیزی کو سنکھیہ بڑھ کر تین لاکھ ستتر ہزار اکسٹھ ہو گئی جبکہ کل ریکوریوں کی اگر بات کریں تو تین لاکھ سٹھ ہزار گیارہ کل ریکوری ہو چکی ہیں سعودی رب کے شہر جدہ میں سیوریج کا پانی ہائیو پر گرانے والے ٹینکر ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ڈرائیور ٹینکر میں موجود سیوریج کا پانی ایک خاص جگہ پر خالی کرنے کی وجہ سڑکور پر بہاتا ہوا جا رہا تھا بیبیو سبق کے مطابق ایک سعودینی ٹریفک پولیس کے ٹیوٹر پر ٹینکر کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کمنٹ کیے تھے کہ ٹینکر سے گرنے والے گندے پانی کے وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیوریج کے پانی سے اٹھنے والی بدبو سے بھی علاقے کے لوگ پریشان ہیں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کی کنٹرل روم نے گشت پر علاقے موجود پولیس پارٹی کو اس کی خبر دی اور فورن ڈرائیور کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ڈیوٹی پر موجود پولیس موبائل نے جلد ہی ڈرائیور کا سرک لگا گیا اور اسے گرفتار کر لیا جس نے ٹینکر میں موجود سیوریج کا پانی سڑکوں پر بہایا تھا سعودی ریجن کی بلدے کی طرف سے کئی مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل لکرنے عمل کرانے کے لئے بلدے کی ٹیمیں چیکنگ کے دورے کر رہی ہیں اور جہاں کہیں کوئی والے سے دیکھا جاتا ہے تو ان پر کارروہ کی جاتی ہے اس نے ریجن کی بلدیا کی کئی ٹیموں نے بیتے چوبیس گھنٹوں کے دورہ 881 چیکنگ کے دورے کیا جن کا مقصد کرونا ایس او پیز اور مارکیٹ کے اندر دوسری کمیوں کو پورا کرانا تھا چیکنگ ٹیموں نے ریجن بھر کی کئی مارکیٹوں پر دورے کیا تاکہ کرونا ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے یعنی اس کی جات کی جا سکے بلدے کی طرف سے کہا گیا کہ کنٹول روم میں تیس سے زیادہ شکایت آئی تھی جن میں بتا گیا تھا ہی کچھ جگہوں پر مارکیٹوں میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے ساتھی کرونا کی جو ایس او پیز ان پر بھی عمل نہیں کیا جارہا جس سے کرونا کے پھیلنے کا خطرہ ہے خبر ملتے ہی بلدے کی ٹیموں نے فوراں کارروائی کرتے ہو ان جگہوں کا دورہ کیا اور نو دکانوں کو سیل کر دیا ہے جبکہ جہاں کہیں چھوٹی کمیاں پائے گئی ایسے انیس دکانوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور خبروں کا انتو میں سعودی منسٹر آف انڈیریا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں سعودی بھر کے الگ الگ علاقوں یا ریجنز میں پولیس نے کیا کچھ کارروائیہ کی ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے ویڈیو عربی میں ہے آپ تھوڑا سا آپ ویڈیو دیکھ کر تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں جیسے کہ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے ایک سعودی کو گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا پر نوگرے کے جہاستہ دلانے کے لیے دو سعودیوں کو گرفتاری ہوئی ہے اسلحہ کے زور پر لوگوں کو لوٹنے والے چار سعودیوں کو گرفتار کیا گیا اور موبایل تاوڈ سے بتس بیٹریہ چورانے والے چور بھی پکڑے گئے اسی طرح کی اور بھی کچھ جانکاری آپ کو ویڈیو ملیں گی تو اس طرح سے خبروں کو سلسلہ بس یہی تک آپ ویڈیو برندہ قبل رہے شکریہ اللہ حافظ مواطن يشهر سلاحا ناريا على رجال الامن ویطلق عیرت نارية في الهواء باحد الاحياء السکانية تم القبب مواطنان ارتکب عددا من الجرائم تمثلت باستخدام احد منصات التواصل في النصب والاحتيال والاعلان عن وظائف بمقابل مبلغ مالی تم القبب اربعة مواطنین ارتکبوا عددا من جرائم السرقات تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة تم القبب ثلاثة مواطنین قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الامن اثناء محاولتهم الهروب تم القبب سبعة مقيمين من جنسيتين يمنية وسودانية ومخالف لنظام امن الحدود من جنسية اثيوبية ارتكبوا عددا من الجرائم تمثلت بسرقة اثنين وثلاثين بطارية لابراج شركات الاتصالات تم القبب ترجمة نانسي قنقر